اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ ہے کہ ایک درہم سے کم پیشاب اگر کپڑے پر لگا ہو تو کیا اس پر پانی چھڑک کر کے پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر ہمیں پورا کپڑا چینج کرنا ہوگا بہت ہی اچھا مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے اور مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ نماز کو بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے اور نجاست غلیظہ کا حکم جو ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں مختصرا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک درہم سے زیادہ ہو یعنی کہ انڈیا کا جو پرانا ایک روپے کا سکہ ہوتا ہے یہ ایک درہم کے برابر ہوتا ہے تو اگر ایک درہم سے زیادہ ہو تو ایسی نجاست کا دھونا فرض ہے کہ بغیر دھوے اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں اور اگر ایک درہم کے برابر ہو تو اس کا دھونا واجب ہے کہ بغیر دھوے اگر نماز پڑھ لی تو نماز مکروح تحریمی واجب العادہ ہوگی یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا اب اگر ایک درہم سے کم ہے پیشاب چاہے وہ کپڑے پر ہو چاہے بدن پر ہو تو اب اس پر پانی نہیں چھڑکنا چاہیے پانی چھڑ کے بغیر اگر کوئی شخص ویسے ہی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی اس لئے کہ ایک درہم سے کم اگر پیشاب یا نجاست غلیظہ لگا ہو تو ایسی نجاست کا دھونا سنت ہوتا ہے بغیر دھوے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی لیکن اس کا دھو لینا بہتر ہوتا ہے اب اگر اس کو دھونا ہی چاہتا ہے تو اس پر پانی نہ چھڑکے بلکہ اب اس پر پانی ڈال کر کے اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ دیا جائے تاکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہاں یہ نجاست دور ہو چکی ہے اور اگر پانی صرف ڈالیں گے ایسے ہی چھڑک دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانی کا وہ قطرہ ڈالنے کے بعد وہ دوسری جگہوں پر بھی وہ سرائط کرے تو ایک درہم سے زیادہ کی مقدار ہو جائے تو اگر ایسے صورت بنتی ہے تو پھر ایسے صورت میں آپ کے نماز بھی نہیں ہوگی اگر کم لگا ہے ایک درہم سے تو آپ اس کو دھو لیجئے اور وہ نماز پر لیجئے اور اگر نہیں دھو رہے ہیں وہ ایسے ہی نماز پر رہے ہیں تو بھی آپ کے نماز ہو جائے گی لیکن اس پر پانی کو چھرے کر کے یا ہلکا سا پانی ڈال کر کے نہ کیا جائے اس لیے کہ جب وہ پانی دوسری جگہوں پر بھی سرائط کرے گا دوسری جگہوں پر جائے گا تو اور بھی کپڑے کو ناپا کر دے گا جس سے آپ کے نماز نہیں ہوگی تو دھونا چاہتے ہیں تو اتنے حصے کو پکڑیے جتنے حصے پر لگا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے تین مرتبہ دھو کر کے اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ دیا جائے تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلیب بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور آپ ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ